ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک بچی رہتی تھی جس کا نام سویرہ تھا سویرہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ان کے گھر پہ ہی رہتی تھی اس کی چچی شازیہ اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور گھر کا سارا کام اسی سے کرواتی تھی ایسے ہی ایک دن چچی کو بہت غصہ آیا اے سویرہ تجھے نظر نہیں آتا تیرے دونوں بھائی سونوں مونوں گھر آگے ہیں جلدی سے ان کے لئے کھانا لگا اور یہ سکول بیگ جلدی سے پکڑ کر اندر رکھ جلدی کر کام چور ٹھیک ہے چچی جی میں ان کے بیگ اندر رکھتی ہوں اور جلدی سے کھانا لگا دیتی ہوں یہ کہنے کے بعد سویرہ دونوں کا بیگ اندر کمرے میں رکھ کر کچن میں چلی گئی اور جلدی سے کھانا بنا کر ٹیبل لگا دیا سویرہ بھائیوں کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ گئی لیکن اتنی ہی دیر میں اس کی چچی آگئی جو کہ بہت غصے میں بولی اے سویرہ تجھے کس نے کہا کھانا کھانے کے لئے ہر وقت تجھے کھانے کی پڑی رہتی ہے گھر کا کتنا کام پڑا ہوا ہے جلدی سے جا کے وہ کر چھوڑ اس کو رازیہ نے سویرہ سے پلیر پکڑی اور بیٹھ کر کھانے لگ گئی اور سویرہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی اب کیا دیکھی جا رہی ہے جلدی جا کے کام ختم کر کام چور کہیں کی بیٹھاری سویرہ سارا کام ختم کرنے لگی اور کام ختم کرنے کے بعد جو بچا ہوا کھانا تھا وہ کھانے لگی اگلی صبح سویرہ کی آنکھ نہیں کھلی اور اس کی چچی شازیا چلاتی ہوئی کمرے میں آئی ارے منوس ابھی تک سو رہی ہے اتنی دیر ہو گئی ہے اتنی دیر سوتی رہی تو گھر کا کام کون کرے گا چچی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے میرے سے کام نہیں ہوگا کیا کہا تنے تجھے بخار ہے تیرے سے کام نہیں ہوگا بیٹھے بٹھائے مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے اور کہتی ہے کام نہیں ہوتا جانتی ہوں میں تیرے سب بہانیں چچی میں تو کتنا کام کرتی ہوں روزانہ پھر بھی آپ مجھے پیٹ پھڑ کے کھانا بھی نہیں دیتی کیا کہا تنے میں تجھے کھانا نہیں دیتی ایک دن گھر سے باہر نکلے گی نا جب بوکی رہے گی تب تجھے پتا چلے گا چل نکل میرے گھر سے یہ کہتے ہی شازیہ نے سویرہ کو گھر سے باہر نکال دیا چچی چان میں کہاں جاؤں گی پلیز آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں لیکن شازیہ اس کی ایک نہیں سنتی اور گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے سویرہ چلتے چلتے ندی کنارے پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو بہت زور سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اچانک اس کی نظر ایک چلپڑی پر بڑھتی ہے جو کہ بہت زور سے رو رہی ہوتی ہے سویرہ اس چلپڑی کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رو رہی ہو میں ایک چلپڑی ہوں اور میں روزانہ یہاں دھوپ سے اکنے آتی ہوں لیکن آج جب میں آئی تو ایک مچھوارے نے میرے پر جال بھینک دیا اور مجھے قید کر دیا اور اب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو لینے کیا ہے تم جلدی سے مجھے اس جال سے ازاد کر دو سویرہ جلدی سے اس چلپڑی کو جال سے ازاد کر دیتی ہے جلپڑی جال سے ازاد ہونے کے بعد بہت خوش ہوتی ہے اور سویرہ سے کہتی ہے تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے جال سے ازاد کیا ہے چلو آؤ میں تمہیں اپنی دنیا میں لی چلتی ہوں جلپڑی سویرہ کو اپنے ساتھ ندی کے اندر لے جاتی ہے سویرہ جب ندی کے اندر جاتی ہے تو وہ ندی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہاں پر خوبصورت پھول ہوتے ہیں بہت پیاری پیاری مچھلیاں ہوتی ہیں سویرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اتنی ہی دیر میں جلپڑی اس سے کہتی ہے اوہ مجھے معاف کرنا میں نے جلدی میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو میرا نام سویرہ ہے یہ کہتے ہی سویرہ نے جلپڑی کو اپنی ساری کہانی سنائی اور زور زور سے رونے لگی سویرہ تم پریشان نہ ہو تم نے میری جان بچائی ہے آج سے تم میری مہمان ہو تمہیں بتا ہے میں یہاں سب کی راج کماری ہوں اس لئے تم پریشان نہ ہو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی جلپڑی نے سویرہ کو بہت مزے مزے کے کھانے کھلائے اور اس کے ساتھ باتیں کی اس کے ساتھ کھیلتی تھی لیکن کچھ دن گزرے تو سویرہ نے پری سے بولا جلپڑی میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے سویرہ تم گھر چلی جاؤ لیکن میں تمہیں ایک توفہ دینا چاہتی ہوں یہ کہتے ہی جلپڑی نے سویرہ کو جادوی جگ دیا سویرہ یہ دیکھ کر بہت تھیران ہوئی سویرہ یہ جادوی جگ ہے لیکن میں اس جگ کا کیا کروں گی اور میں اس جگ کو کیسے لے کر جاؤں گی یہ تو بہت بڑا ہے سویرہ یہ دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن میں تمہیں ایک جادو بتاؤں گی تم اپنی آنکھیں بند کرنا اور یہ پڑھنا اے جادوی جگ سیم سیم تو چھوٹا ہو جا اور جب جادوی جگ کو بڑا کرنا ہو تو اس طرح بولنا اے جادوی جگ سیم سیم تو بڑا ہو جا اس جادوی جگ میں جو بھی چلانگ لگائے گا اس کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی لیکن سویرہ اس میں وہی خواہشات دیاں وہی مرادیں پوری ہوں گی جو کہ اچھائی کی ہوں گی جو برائی والی ہوں گی وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی جل پڑی نے خوشی خوشی سویرہ کو الویدا کیا سویرہ چک کو لے کے گھر کی طرف چڑھ رہی تھی کہ رستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو کہ رو رہے تھے سویرہ ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کیا ہوا آپ لوگ اتنا کیوں رو رہے ہیں ارے کیا بتائیں ہمارے گاؤں میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ مرتے ہی جا رہے ہیں یہ کونسی بیماری ہے پتہ نہیں لیکن گاؤں کے سب لوگ اسی طرح ختم ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی سویرہ نے ان سب کو ایک کھلے میدان میں چلنے کے لیے کہا سویرہ سویرہ سویرہ